ویرے وان اور اوجسوی بننے کے لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا شریر شکتی سے بھرا رہے انرجی کی کبھی کمی ہی نہ ہو شریر میں لبا لب ویرے ہو ویرے گاڑا ہو طاقتور ہو شریر میں سے ارجہ خارج نہ ہو شریر اندر سے فٹ ہو ہڈیاں مجبوط ہو شریر میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ ہو اور اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی شکتی کو حراس کیا ہے یا وہ شکتی آپ کے اندر کم پڑ گئی ہے تو وہ بھی دوبارہ سے لوٹنے لگ جائے اور شریر ارجہ سے شکتی سے دمدار ہو جائے اور شکتی ہی شکتی کا پنج ہو جائے شریر تو کیا کریں لیکن یہ کام کرنا روج ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں روج رات کو آدھا گلاس پانی میں پانچ گربندی بدام بھگونے ہیں پانچ پانچ گربندی بدام پانچ کاجو پانچ منکے اور پانچ پستہ نمک والا نہیں جو کھلا ہوا بھگستہ ملتا ہے نمک میں بھونا ہوا وہ نہیں دوسرا پستہ جو بینا نمک والا ہوتا ہے یہ پانچ ان سبی کو بھگو لیں ساتھ میں دو اکھروٹ اس کے ساتھ دو اکھروٹ چھلو اور اس میں ڈال دو چھلکا اترے ہوئے اکھروٹ مت لاؤ بند چھلکے والے اکھروٹ لاؤ روج چھلنے اور اس میں دو ڈال کے اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے رات کو سویرے اس کو پی لینا ہے پانی کو جس پانی میں ہے جو بچا ہوا پانی ہے اس کو پی لو ان کو اچھے سے چبا چبا کر کھانا ہے ایسے چبا کر کھانا ہے کہ اس کا دود بن جائے مطلب وہ ایسے نہیں کہ جیسے روٹی کھاتے ہیں چار چھے بار آپ ایسے چباتے ہیں اور اندر نکل لیتے ہیں ویسے نہیں اس کا دود بنانا ہے موں میں اس کو اچھے سے پیس پیس کر کھانا ہے کہ پوری طرح سے گرائنڈ ہو جائے اچھی طرح سے یہ ساری چیزیں آپ کے شریر پر اثر کریں منقے میں جو بیج ہوتا ہے بعد میں جب چباتے چباتے آپ کے موہ میں بیج آ جائے تو اس کو نکال دینا بیج نہیں کھایا جاتا منقے کا باقی چیزیں ساری آپ چبا کر اندر نگل کر کھا جائیں اور اس کے بعد ایک گلاس گرم دودھ میں آدھا چمچ اشوگندہ کا پاؤڈر اشوگندہ پسی ہوئی بجار سے لے آئیں یا خود پیس لیں لاکر اس کا پاؤڈر ملا کر اس میں اس کے ساتھ پینا ہے روج یہ تو پہلے اس کو اچھے سے کھا لیں چبا کر اور اوپر سے وہ دودھ پی لیں بس آپ اسے روج کرنا شروع کر دیں لگاتار کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ آپ کے شریر کو لبا لب ویرے سے بھر دے گا اندر سے شریر ٹھوس کر دے گا ہڈیاں مجبوط کر دے گا پاور بڑھ جائے گی شریر میں شمتہ بڑھ جائے گی آپ کہوں گے جو کھوئی ہوئی جوانی ہے وہ بھی واپس آنے لگی سوامی جی آپ نے کیا نسکہ دے دیا کہ شریر اندر سے گھٹھیلہ ہونے لگ گیا ہے دمدار ہونے لگ گیا ہے اور آپ میرے گنگ آوگے کہ کیا سوامی جی آپ نے کیا فارمولہ دے دیا